اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خاجہ عثمان حارونی سرکار رحمت اللہ علیہ اور آہ کے پجاری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرشد پاک ہیں حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کو حضرت خاجہ غریب نواز ہندو الولی رحمت اللہ علیہ سے انتہائی محبت آپ کو حضر خایہ غریب نواز کی مفارقت گوارہ نہ تھی آخر کار اس جدائی کی تاب نہ لاکر حضر عثمان حرونی حرون سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے سفر تیہ کرتے ہوئے آپ ایک مقام پر پہنچے جو آتش پرستوں کا مسکن تھا یہاں ایک آتش قدہ تھا اس آتش قدہ میں سوخر وار لکڑیاں یعنی بیس گاڑیاں لکڑیوں کی روزانہ ڈالی جاتی ہیں اور آگ ہمیشہ روشن رہتی حضرت خاجہ حرون رحمت اللہ نے یہاں پہنچ کر آرام فرمایا ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے نماز کا وقت ہوا مسلح بچھا کر نماز میں مشغول ہو گئے اپنے خادم فخر الدین سے آپ نے فرمایا آگ لاکر افطار کے لیے روٹی تیار کرو حسب الحکم فخر الدین آتش قدہ پر آگ لینے کے لیے چلے گئے آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ آگ نہیں یہ ہمارا معبود ہے ہم اس میں سے آگ نہیں دے سکتے فخر الدین ناکام واپس آئے اور سارا حال حضرت خاجہ عثمان حرونی سرکار رحمت اللہ کو سنایا آپ نے تجدید وضع کیا یعنی دوبارہ وضع فرمایا اور بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک پیر مرد ایک چوبی تخت پر بیٹھا ہے اس کا نام مخشیہ تھا ایک سات سالہ لڑکا اس کی گود میں تھا اور بہت سے آگ کے پجاری اس کے پاس بیٹھے ہوئے آگ کی پوجہ کر رہے تھے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ نے اس پیر مرد کو مخاطب کر کے فرمایا یہ آگ پوجھنے سے کیا فائدہ یہاں کتالہ کی ایک ادنا مخلوق ہے جو تھوڑے پانی سے نیست و نابود ہو جاتی ہے اس خالق کی پوجہ کیوں نہیں کرتے جس کی یہ مخلوق ہے تاکہ تمہارے لئے کار آمد ہو اس نے کہا آگ ہمارے دین میں بہت بزرگ بڑائی اور ہمارے لئے باعث نجات ہے آپ سرکار نے یہ جواب سن کر فرمایا تم اس کو بہت عرصہ سے پوجھتے ہو اور اس کی خدمت کرتے ہو آؤ اس میں ہاتھ لالو اگر یہ باعث نجات ہے تو تمہیں جلنے سے نجات دلائے گی اس نے کہا جلانا آگ کی خاصیت ہے کس کی مجال جو اس میں ہاتھ لالے اور وہ بھی سلامت رہے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حکم خالق کے تابع ہے کیا مجال جو بلا حکم ربانی جلہ جلالہ ایک بال بھی کسی کا جلا سکے یہ فرما کر حضرت خاجہ عثمان حرونی سرکار رحمت اللہ علیہ نے لڑکے کو اس پیر مرد کی گود سے اپنی گود میں لے لیا اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑی ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحمان اور رحیم ہے اے آگ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی تھنڈی ہو جا یہ پڑھ کر آپ اب ماں اس لڑکے کے آتش قدے میں داخل ہو گئے آتش قدہ والے سخت حیران اور پریشان ہوئے آہوں فغان کرنے لگے چیخنے پکارنے لگے حضرت چار سات یعنی چار گھڑیاں آتش قدے میں رہے چار گھڑیوں کے بعد ماں اس لڑکے کے باہر تشریف لائے جس میں مبارک پر یا لباس پر آگ کا کوئی اثر نہ تھا وہ لڑکا بھی خوش و خرم مسکراتا ہوا باہر آیا اس پر بھی آگ کا کوئی اثر نہ ہوا اس پیرے مرد کو اپنے لڑکے کو دیکھ کر جو مسکرہ رہا تھا بہت خوش ہوئی اس نے لڑکے سے پوچھا تُو نے آگ میں کیا دیکھا لڑکے نے جواب دیا میں تو شیق کی بدولت وہاں باگ کی سیرکار رہا تھا ہمارے ارد گرد پھول ہی پھول تھے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں آگ کہاں تھی آگ کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا آتش پرست سخت حیران ہوئے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ کی اس کرامت نے آتش پرستوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا انہوں نے نہایت خلوص و صدق دل سے اسلام قبول کیا اور حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے حضرت رحمت اللہ نے مخشیہ کا نام عبداللہ اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا آپ سرکار رحمت اللہ نے قریباً دھائی سال یہاں قیام فرمایا مسروف رشد و ہدایت رہے اور لوگوں کو پیغام حق پہنچایا عبداللہ نے حضرت کا خرقہ پہنا ان کے لڑکے ابراہیم اولیاء اللہ میں سے ہو گئے آتش قدے کی بجائے وہاں پر ایک عظیم الشان دل ربا مسجد تعمیر کی گئی شیخ عبداللہ اور ابراہیم اسی مسجد کے پہلو میں دفن ہیں کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے عدم محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ